مسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو بائی یوٹیوب چینل ایڈوکیٹی دوستوں پاکستان ایئر فورس میں مرد اور خواتین سپیشل فیمیل کے لیے بہت کم سیٹی آتی ہیں پاکستان ایر فورس میں لیکن فیمیل کے لیے زبردست ہوئے وہ سامی کو اعلان کیا گیا ہے اس کی مکمل تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جانا ہوں تو اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو لیٹس نوٹیفکیشنز ملتے رہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کوئی براوزر یوز کرنا ہے وہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے جیسے آپ یہ کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے لنکس جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہوں گی تو آپ نے سیمپل مین جو لنک ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا جو ہے وہ ایک ویب پیج جو ہے وہ نظر آئے گا جہاں پر آپ کو مختلف قسم کی جو ہے وہ کٹیگری چیز یہاں پر نظر آ رہی ہوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو مختلف قسم کی کٹیگری نظر آ رہیں گے تو اس کے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم بات کرے ہیں گورنمنٹ جو پاکستان پی اے ایف جو پاکستان ائر فورس تو آپ نے سیمپل اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے اگر آپ کو یہ نہیں ملتا تو آپ نے سیمپل یہاں پر جانا ہے یہاں پر پی اے ایف کرنا ہے سرچ کے اوپر کلک کرنا ہے پاکستان ائر فورس کے ریلیٹڈ جتنی بھی ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے تو جیسے آپ کریں گے اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کر کے آپ کے پاس اس طرح کا ایڈوٹائزمنٹ آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جیسے میں اس کو زوم کر لیتا ہوں تاکہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کر سکوں سب سے پہلے ایک چیز کا خاص کیا رکھنا ہے کہ اس کی جو آن لین جو ریششن ہے وہ کل سے سٹارٹ ہوگی دو اگست مطلب بارہ بجے یہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا جیسے وہ یہ اپ ڈیٹ کریں گے تو بارہ اگست تک آپ رات بارہ بجے تک اپلائے کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں جی پرمنٹ کمیشن پرمنٹ کمیشن وہ جو ہوتی ہیں جو انٹر کے بعد جو ہے وہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور شورٹ سرویس کمیشن وہ ہوتی ہیں جو سکسٹین دیر ایڈوکیشن کی جو ہے وہ یا فورٹین دیر ایڈوکیشن والے جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں تو بڑی زبردست جو ہے مکمل تفصیلات آپ نے لازمی سن نہیں ہے دیکھیں یہ 152 جنرل ڈیوٹی پائلٹ ہے پائلٹ کے سیٹے ہیں ایج کتنی جی 16 سے 22 سال 10 اپریل 2022 تیک اس کی اتنی ایج ہونی چاہیے پھر نیشنیلٹی صرف میل یہ والی اپلائے کر سکتے ہیں اور انمریڈ ہونا چاہیے مینیم ہائیڈ کتنی ہونی چاہیے یہ پانچ فورٹ چار انچ اب ویجن وہ آئی سائیڈ ہوتی ہے اب ایڈوکیشن والے کون کو ناپلائے کر سکتے ہیں وہ والے کانڈیٹس جس کی 60% ہونا چاہیے کسمی ایف فسی پری انجنیرنگ پری میڈیکل یا کمپیٹر سائنس تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے ای لیول والے بھی کر سکتے ہیں ان کے یہ سبجیکٹ ہیں فسی ویڈ فیزیکس این ایڈ ایڈر سبجیکٹ وہ بھی کر سکتے ہیں اور ٹریننگ آپ کی پریڈ ہوگی تین سات پھر 152 جو ہے وہ جنرل ڈیوٹی پائلٹ ہے یہ فی میل کے لیے ٹھیک ہے تو سکسٹین ٹی ٹوانٹی ٹو ہے سیم ایج ہے نیشنیلٹی فی میل سیٹیزن ہے اس کے بعد مینیم ہائ آپ کیوں پانچ پو چار انچ ہونے چاہیے اور سیم کرائیٹریہ ہے وہی فسی لیول پری انجنیرنگ اور سیم اب اس کے بعد جو ہے ایرونینٹکل انجنیرنگ کورس ہے سولہ سے بائیس سال اس کے بعد میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان میریڈ ہے میل کے لیے یہ ہائٹ ہے پانچ چار اور فی میل کے لیے ہے میں مینیمم چار دست انچ پھر ایئر فورس کورس ہے ٹھیک ہے ایئر ڈیفینس کورس ہے اس کے لیے بھی صرف میل کر سکتے ہیں 16 سے بائیس سال ہے سیم کرائیٹریہ ہے لگسٹری کورس ہے اس کے جو ہے وہ صرف میل کر سکتے ہیں سیم کرائیٹریہ سیم ایڈوکیشن لیکن یہاں پر ایپ فسی پری انجنیرک بھی کمیسٹری ہوگا اب اس کے بعد ایڈمین ایڈیوٹی سکورس ہے اس کے لیے بھی صرف میل کر سکتے ہیں سیم ایڈ ہوگی سیم ہائٹ ہوگی پانچ چار اور کوالیفکیشن بھی سیم ہوگی اب بات کے یہ تھا پرمنٹ کمیشن جو انٹر کی بیس کے اوپر آپ اپلائے کر سکتے ہیں اب ہے جی شورٹ سروس کمیشن اس کے لیے بیچرل ہونا لازمی ہے سب سے پہلے کون سا ہے جی ایڈمین اینڈ سپیشل ڈیوٹی سکورس ہے ان کا جو ہے وہ کورس کورٹ ہوتا ہے اب ایج ایج کتنے جی اٹھارہ سے تیس سال اٹھارہ سے تیس سال نیشنلیٹی سر میل کر سکتے ہیں منیم ہائٹ پانچ چار ہے اور رینک ہوگا کا فلائنگ آفیسر کا کون کون اپلائے کر سکتا ہے بی اے بی ایس سی بی بی اے بی پی اے بی ایس اونرز ایم اے ایم ایس ای ایم بی اے بی ایس ایکنڈ وی جن اور یہ تمام کے انڈریٹس اپلائے کر سکتے ہیں بی ای بی ایس یہ تمام کر سکتے ہیں اور منیم ٹو پائنٹ فائف جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور ٹریننگ پیڑڈ ہوگی چوبیس ہفتوں کی سکتا ہے اس کے بعد میٹ بڑانچ ہے اس میں اٹھارا سے تیس سال ہے میل ہے میریڈ ہے اور ان میریڈ ہنو کر سکتے ہیں منیم یہ ہے فلائنگ آفیسر ہے اور کون کون اپلائے کر سکتا ہے م اس جو ایمchange ہوتا ہےosing planets Bundesregierung मاتIVE پامی میں سیکھو سیکنڈ سیکنڈ میٹ ویزن کو یہ تمام اپلائے کر سکتے ہیں انجزنرنگ برانچ مجھے اٹھارہ سے تیس سال میل سیٹیزر استعملہ ہے اپلائے کر سکتے ہیں منیم پانچ ہے اور qualification جو بی ای مطلب بیچل آف انجنیرنگ بی ایس آنرز بی ایس سی انجنیرنگ جو انجینئرز ہیں وہ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں کون کون سے جی میکینیکل میکینیکل آٹو کیمیکل انجنیرنگ سپیس الیکٹیکل یہ الیکٹرونکس یہ تمام آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد لگسٹک برانچ ہے اٹھارہ سے تیری سال ہے میل سیٹیزن ہے فلائنگ آفیسر ہے کون کون کو اپلائے کر سکتے ہیں بی بی اے سپلائے چین مینجمنٹ ہے مارکٹنگ ہے فائنانس ہے بی ایس سی ایس ہے بی ایس آئی ٹی بی سی ایس بی ایس فیسکس ہے کمیسٹری میتیمیٹکس کونمیکس ٹیٹیسٹکس یہ تمام جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے وہ اکاؤنٹس برانچ ہے اٹھارہ سے تیری سال ہے میل سیٹیزن ہیں کون کون جی بی کوم ہے ایم کوم ایسی سی اے ایسی ایم اے بی بی اے ایم بی اے فائنانس اس کے بعد یہ تمام دیکھ سکتے ہیں بی کوم یہ تمام والے وہ اپلائے کر سکتے ہیں پھر ایڈوکیشن برانچ ہے اکیس سے تیس سال ہے میل سیٹیزن ہے اور ایڈوکیشن یہ دکھے کہ رینگ کون سے فلائیڈ ایپنینٹ ایم بی اے ایم ایس ایم فیل ایچ آر ایمینجمنٹ یہ تمام میتیمیٹکس میں اپلائے کر سکتے ہیں انٹرنیشنل ہے سائکولوجی ہے اور اسلامیات کے جو اپلائے کر سکتے ہیں پھر انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے میل سیٹیزن ہے اٹھار سے تیس سال وہی جو کمپیوٹر کی ڈگری ہوگی وہ اپلائے کر سکتے ہیں پھر ایئر ڈیفنس ہے اٹھارہ سے تیس سال میل سیٹیزن فلائنگ افیسر رینگ اور بی ایس سی بی ایس یہ تمام جو ہے وہ کانڈریٹ سپلائے کر سکتے ہیں یہ تمام سینٹرز بھی یہاں پر موجود ہیں جی اپٹ آباد فیصلہ باد آیات آباد ہیدر آباد کراچی یہ تمام سینٹرز بھی یہاں پر ہے جہاں پر آپ قریب بھی جا کر آپ وہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں یہاں پر سیلیکشن کا پروسیجر کیا ہے آن لینگ ریجسٹریشن ہوگی کل سے سٹارٹ ہوگی اس کا لنک میں آپ کو شیئر کرتا ہوں پھر آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا بہت آسان ہوتا ہے میں نے دیا ہوئے پاس بھی کیا ہوئے اس کے بعد جنرل ڈیوٹی پائلٹ ہے انگلیس ان فیزکس ہوگا یہ انٹیلیجنگ ہے انگلیس فیزکس ہے میتھ ہوگا یہ تمام لکھا ہوئے کہ کون سے جو ہے ٹیسٹ ہوں گے پھر انیشیل میڈیکل ٹیسٹ ہوگا آن لی شورلی شرک انڈیٹس جو ہے وہ وڈ بھی جو ہے اس بھی بلکل بلائے جاتا ہے پھر ٹیسٹ انٹرویو ہوگا فائنل میڈیکل ٹیسٹ ہوگا فلائنگ اپیچو ٹیسٹ ہے اس کے بعد جو ہے انٹرویو ہوگا فائنل جو ہے اس کے بعد فائنل میڈیکل جو ہے وہ سلیکشن ہوگی ٹھیک ہے یہ تمام ہے اس کے بعد فیوچر پروسپیکٹس بڑے زبادہ دست ان کے جو ہے وہ بینیفیٹس ہیں اب اس میں اپلائے کس طرح کرنا ہے اپلائے کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے یہ جیسے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک لنک اس طرح کا اوپن ہو جائے گا تو اس میں کیا ہوگا آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے اس لنک کے اوپر وہاں پر جانا ہے وہاں پر جا کر اس لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آن لائن جو ہے وہ ویب سائٹ کا جو ہے وہ پیج اوپن ہو جائے گا میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں تو فیلال جو ہے یہاں پر آپ کے سامنے یہ پوسٹ آگئی ہے یہ دیکھیں جی یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پوسٹ آگئی ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے وہ پوسٹ آگئی ہے آپ نے سیمپل یہاں پر آپ کو ایک لنک نظر آ رہا ہے آن لائن اپلکیشن فارم www.paf.join.pk جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے ان کی اوپیشل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو لنک آ جائے گا جی اپلائے آن لائن جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح جس کو سمجھ نہیں آیا اگر وہ اپلائے کرنے کا میتھر دیکھنا چاہتا ہے تو میں اس کو بتاؤں گا وہ یہاں پر اپلائے کر سکے گا تو اس طرح کی اور بھی لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے آپ جو ہے وہ ایڈیوکیٹس ساتھ اپ ڈیٹ رہیں تاکہ آپ کو لیٹس نوٹیفکیشن ملتے رہیں لیٹس اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور یہ تمام وائز آپ شرف کلک کریں گے سپوس کریں آپ شرف جیسے انٹرمیڈیئیٹ کی جوپس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو انٹرمیڈیئیٹ کی جوپس سارے کے سارے آپ کے سامنے جو ہے وہ یہاں پر آ جائیں گے دیکھیں کہ انٹرمیڈیٹ یہ تمام انٹرمیڈیئیٹ کی جوپس ہیں تو ایڈیوکیٹیوز ہمیشہ ٹرائے کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بہت سانی جو ہے وہ انفرمیشن شیئر کی جائے سکے تو دوستوں جیسا کہ آپ ایڈوکیٹیز پر کوششن کرتے رہتے ہیں میں ٹرائے بھی کرتا ہوں کہ آپ کو ریپلائے کروں جلدی سے جلدی تو اگر چینل سبسکرائب نہیں ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے گا یہ ہی ہماری کیا ہوتا ہے ہمارے لیے ایک ایج ہوتا ہے کہ آپ ہمارے جو ہے وہ فیور کرتے ہیں اپنا بہت سارے خیار کرے گا اللہ حافظ